السلام علیکم ویلکم مائی یوٹیوب چینل تیباس لیکچر آج ہم لوگ سیکھیں گے سی وی بنانا کہ کس طرح ہم لوگ سی وی بنا سکتے ہیں کس طرح ہم لوگ جاپس کے لیے جو ہے وہ سی وی بنا سکتے ہیں اور اگر ہم نے کوئی کمپنی میں جاپ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کیسے سی وی بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم آؤٹ آف کنٹری میں کوئی جاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کس طرح ہم لوگ سی وی بناتے ہیں یہ ٹمپلیٹس یہ فارمیٹس ہمارے 2022 کے ہیں جو میں نے خود اپنی مائنڈ سے ڈیزائن کیے ہیں نہ کہ میں نے گوگل سے ان کو دیکھ کے بنایا ہے بلکہ میں نے خود اپنے مائنڈ سے ان کو سیٹ کیا ہے تو سب سے پہلی چیز تو آپ لوگوں کو ایم ایس ورڈ یوز کرنا آتا ہوگا تو ہی آپ ایک اچھے جو ہے سیوی بنا سکتے ہیں ایدر وائز آپ نہیں بنا پائیں گے تو یہ تھے فارمیٹ جو میں نے کچھ دیر پہلے بنائے ہیں فرس ٹمپلیٹ آپ دیکھ چکے ہیں یہ میرا سیکنڈ ٹمپلیٹ ہے سوری سیکنڈ فارمیٹ ہے جو میں نے سیوی کا بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو اوبجیکٹیو یا اباؤٹ لکھتے ہیں اپنے بارے میں اباؤٹ می جو لکھتے ہیں وہ آپ لوگ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے دیکھیں ایک اور تیسرا فارمیٹ ہے جو میں نے بنایا ہے اور چوتھا جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو خود بنا کے سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگ اپنی مرضی سے سیوی بنا سکتے ہیں تو آج ہم لوگ فار سیوی جو ہے اس کا فارمیٹ خود سے بنائیں گے یہ میں نے ایک شیپ لیا ہے ریکٹ اینگل لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ دیکھیں اجسٹ کروں گی آپ کنٹرول پریس کر کے بھی اپنے ماؤس کے رائٹ بٹن کو کلک کر کے بھی اس کو اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں میں اب اس کا کلر چینج کروں گی یہ میں نے اس کا کلر چوز کیا ہے نو آٹلائن آٹلائن اس کی اڑا دیئے اب سیکنڈ پہ پھر میں جو ہے اگین ریکٹ اینگل چوز کیا ہے اگین ایک لائن اس کی نیچے کروں گی شیپ بناؤں گی یہ دیکھیں اب میں اس کو فل کروں گی پہلے سے تو جو ہے اس کی شیپ فل اس کو کروں گی اور اس کو کوئی اچھا سا کلر دیتی ہوں اورنج کلر مجھے نہیں مل رہا تو اورنج کلر اس میں کر لیتے ہیں یہ مور فائل کلرز ہیں تو یہاں سے ہم لوگ ایک اورنج کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ کلر یہ ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی آٹلائن ختم کر دیں گے آٹلائن سے تھوڑا عجیب لگتا ہے اس کو ہم اجیسٹ کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب ہم لوگ ایک پکچر لے لیں گے ٹھیک ہے آپ کی اپنی پکچر ہوگی میں یہاں سے ایک پکچر لے لیتی ہوں پکچر میں نے سیف کی تھی بٹ وہ مجھے مل نہیں رہی یہ پہلے ہی سیویز کی اوپر جو میں نے پکچر لگائی ہے یہ وہ والی تھی گم گئی ہے یا سیف ہی نہیں ہوئی پکچر وہ تو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں پہلے والی ہی کوئی پکچر اٹھا کے میں لگا دیتے ہوں یہ ہی لگا دیتے ہوں چلیں جی اس کو میں نے رائٹ بٹن کو کلک کی ہے یہاں سے میں فرنٹ پہ کر لیتی ہوں پکچر کو اور یہاں سے میں اس کو ٹائٹ کر لیتی ہوں بیکاوز میں در ادھر ایزی لی اس کو کر سکوں تو یہاں سے میں کوئی اس پہ اچھی سی فریم سلیکٹ کر لیتی ہوں یا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اگر آپ کو کوئی بھی فریم اچھی لگ رہی ہے تو آپ یہاں سے اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں تو مجھے جو اچھی لگے گی میں نے وہی چوز کی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ والی فریم چوز کی اب یہ اوپر تب بھی جائے گا جب یہاں سے آپ انفرنٹ کریں گے انفرنٹ ٹیکس جب تک نہیں کریں گے یہ ادھر ادھر ایزیلی موو نہیں ہوگی ٹیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سیٹ کی ہے یہاں پہ اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ اب ہم لوگ ٹیکس لکھیں گے اس کی اوپر نیم لکھیں گے اپنا فرنٹ پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نیم لکھنا ہے ٹیک ہے یہ اس کی نو آؤٹلائن ختم کر دی ہے میں نے اب یہاں پہ آپ نے کوئی بھی نیم جو ہے اپنی مرضی سے نہیں لکھنا اپنا نیم لکھنا ہے جو آپ کا اپنا نیم ہے ٹیک ہے تو میں یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی نیم لکھ لیتی ہوں بکوز میں جسٹ آپ کو فارمیٹ بتا رہی ہوں سکھا رہی ہوں کسی بھی کس طرح بنائی جاتی ہے تو یہاں سے اب اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک رائٹنگ سیلیکٹ کر لیں میں یہ والی رائٹنگ سلیٹ کر لیتے ہوں یہاں سے میں اس کی رائٹنگ جو ہے وہ capital نہیں رکھتوں یہ میں نے اس کا color رکھ لی ہے white color یہ اس کو میں adjust کروں گی یہ دیکھیں تو آپ کو جس طرح جو چیز اچھی لگتی ہے آپ نے اپنے مرضی سے اس کو adjust کرنا ہے اور contrast colors کے contrast وہ تھوڑے اچھے رکھنے ہیں آپ کے اچھے ہونی چاہیے سب سے پہلے تو آپ ایک mindset بناتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ایک سی وی بنانی ہے یا ہمیں کس طرح ایک design کرنی ہے وہ پہلے آپ mind پورا بناتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو ایک اچھی سی وی جو ہے create کرنا آتی ہے زیادہ کوشش کیا کریں خود بنایا کریں designs خود create کیا کریں اور google سے نہیں کیا کریں copy paste کیونکہ آپ خود بنائیں گے تو زیادہ اچھی practice ہوگی تو یہاں پہ آپ کا جو work ہوگا جو آپ جس کام کے لیے apply کر رہے ہیں اگر آپ graphic designer ہیں یا آپ جو بھی ہیں editor ہیں جو بھی ہیں یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہے یہ کہ میں یہاں پہ service specialist لکھ رہی ہوں یہ بندہ service specialist ہے تو میں اس کا name جو ہے وہ یہ لکھا ہے اور اس کے نیچے میں نے جو اس کا work ہے یا جس میں یہ experience میں اچھا ہے یا جس work میں اچھا ہے میں نے ساتھ وہ لکھ دیا ہے اب میں again جو ہے اب سارا data اس کے اندر put کروں گی جس طرح یہ ایک میں نے line select کی ہے shapes میں سے یہ میں نے ایک line create کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اب اس کی جو height وہ تھوڑی میں نے ورت اس کی ذرا اس کو نظر آت تاکہ نظر آ جائے یہاں سے میں نے جو پہلے cv بنائی تھی یہیں سے میں اس کو copy کر لیتی ہوں because time بہت کم ہے اسی لیے میں چاہیے چاہ رہی ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ بزرد long نہ ہو جائے اس لیے میں copy paste یہ ہی سے کر رہی ہوں جو میں نے پہلی cv بنائی ہے اس میں سے ہی میں copy paste کر رہی ہوں سیمبلز لگانا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگ سیمبلز جو ہے create سیمبلز جو لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے contact کا لگایا ہے address کا لگایا ہے یہ سارے سیمبلز بھی بتاؤں گی اور جہاں سے download کرنے ہیں وہ بھی ایک پوری ویڈیو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے اسیمبلز جو ہے وہ کہاں سے download کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں اس کیونکہ اس ویڈیو میں بہت long ویڈیو ہو جائے گی یہ میں نے یہاں سے copy paste again کی ہے اب جو اس کا اسیمبل ہے وہ میں اس کو download کر لیتی ہوں تو again بتا رہی ہوں اگر آپ نے میرے چینل پہ دیکھیں تو وہاں پہ ms word کا course available ہے تو سب سے پہلے آپ ms word کا course کریں بلکل میں نے ہر ایک چیز explain کے ساتھ بتائی ہے وہاں پہ کوئی چیز skip نہیں کی تو آپ وہاں سے ms word کا course easily کر سکتے ہیں تو وہاں سے ms word کا course کریں اس کے بعد اچھی سی ویز بنائیں اور 5 روپیس سی ویز کا بہت زیادہ کام ہے ms word کا بہت زیادہ کام ہے آن لائن کام ہے کیکہ تو آن لائن کام کر کے یہ جو انگریز ہوتے ہیں یہ بہت اچھے پیسے دے دیتے ہیں ایک سی وی بنانے کے بھی تو اس طرح اگر آپ لوگ سی وی بنانا سیکھ لیں گے تو یہ آپ آن لائن ورک جو ہے وہ اچھا کر لیں گے فائیور پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے contact جو ہے اس کا چوس کی ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کریں گے تو ہی میری ویڈیو سمجھ میں آئے گی otherwise نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ آن لائن ورک بھی بہت اچھے سے اس میں سے آپ ٹوینٹی ڈالر یا ٹوینٹی فائی ٹین ٹین ڈالر easily کم آ سکتے ہیں فائیور پہ ایک سی وی بنا کے ٹھیک ہے اور ایک جو پہلے سے سی وی بنی ہو اس کے اندر جسٹ چینجنگ کرنی ہے تو اس کے بھی فائیور پہ لے رہے ہیں فائیور پہ ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ کام کریں گے تو بیسٹ ہے آ آن لائن ورک تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ ورک کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کابی پیسٹ ہی کر رہی ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ کابی پیسٹ یہ یہاں سے سیمبل لگانے آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سیمبل بھی آپ کو پہلے سے اویلیبل نہیں ہونگے ایمیس ورڈ میں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت سے میں نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی ہیں وہ نہیں بتاتے کہ یہ سیمبلز کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں یا یہ سیمبل ڈاؤنلوڈ کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بات وہ بتاتے نہیں ہیں تو میں آپ کو ساتھ یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سیمبلز میں نے ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں یہ پہلے آر ریڈی ایم ایس ویڈ کے اندر اویلیبل نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کانٹیکٹ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ لوگوں نے کانٹیکٹ جو ہے یہاں پہ آپ لوگ نہ اپنی مرضی سے اگر آپ نے فیس بک کا لنک ڈالنا ہے یوٹیوب کا ڈالنا ہے ورس اپ نمبر ڈالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سارے سیمبلز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کانٹیکٹ کے اندر کوئی بھی لنک ڈال سکتے ہیں فیس بک کا ڈال سکتے ہیں کوئی سی یوٹیوب کا ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے میں سکیلز کو کپی کر لوں گی یہاں پہ میں کنٹرول بی کر کے اس کو پیسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے وہ سکیلز کو یہاں پہ اجسٹ کروں گی یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے نا تو اب یہاں پہ اس کو میں اچھا یہاں پہ میں کچھ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ سرکل یہ سرکلز وہ ہوتے ہیں جو لوڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی کسی چیز کی یہ وہ ہیں ٹھیک ہے لوڈنگ ہو رہی ہے ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ کون سا کام ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے کون سا کام ہمیں تھوڑا سا کم آتا ہے کون سا کام ہمیں اس سے کام آتا ہے کون سا کام ہمیں اس سے زیادہ کام آتا ہے اس کا یہ مطلب ہے اچھا یہ دیکھیں میں اس کو اب اجسٹ کرنے کی کوشش کریں اس کو یہاں پہ ورٹ جا کے نا ورٹ ایکسٹ پہ ٹائٹ کرو گے تو تب یہ درودہ بھومے گا دروائز نہیں ہوگا تو یہ میں اس کو دیکھیں نور آٹلائن تو یہ دیکھیں اب اس کو میں اس کو اجسٹ کروں گی اس کو سرکل بنانے کی کوشش یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یعنی یہ کمپلیٹ لوڈنگ ہے یعنی یہ سارا کام مجھے جو کام ہے نا یہ مجھے کمپلیٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس کمپلیٹ لوڈنگ کا یہ مطلب ہے اب ہم دوسرا بنائیں گے اب اس کا گروپ بنائیں گے اس کو کنٹرول پریس کر کے ماؤس کے رائٹ بٹن کو کلک کرنا ہے دونوں کو سلیکٹ کر لینا ہے کنٹرول سے پھر ہم اس کو کیا کر لیں گے یہاں سے گروپ دے دیں گے گروپ بنائیں گے تو یہ ایزیلی ایک ہی شیپ میں ہو جائے گا الگ الگ شیپ نہیں ہوں گی اس کو ہم نے کنٹرول ڈ کی ہے جو ہے ہمیں تھوڑا سا کم آتا ہے تھوڑا سا کم یہ دیکھیں اس کو جسٹ کرتے ہیں نہیں یہ تو چاند کی شیپ بن گی ہے اسے نہیں بنانی نا ویڈیو بہت لونگ ہوگی ہے آپ بہر ہو رہے ہوں گے یہ ویڈیو تو لونگ بننی تھی یہ کام بہت مشکل کام ہے اس کو ڈیزائن کرنا اس کو اجیسٹ کرنا شیپس کو اجیسٹ کرنا یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے یہ جلدی میں نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی آج قربانی اپنے ٹائم کی دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کو اجیسٹ کرنے کی برپور کوشش کر رہی ہو یہ دیکھیں اس کو اجیسٹ میں نے کر 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 ہی لیا ہے آخر یہ دیکھیں یہ یہ سینٹر والا ہو جائے نا اجیسٹ یہ یہ چیز ہو گیا اجیسٹ اچھا اب اس کو ہم لوگ اپنے جگہ پہ اجیسٹ کرتے ہیں یہ اس کے اوپر اب بھی ہم لوگوں نے نا لکھنا ہے اس کو میں تھوڑا ادھر کر لیتے ہوں روٹیٹ کر لیا میں نے اس کو تھوڑا یہ اس کو اگین ڈبلیکیٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا اس کو اگین ڈبلیکیٹ کر لیا میں نے کنٹرول ڈ کر کے اب اس کو ہم تھوڑا اور کم کریں گے مطلب یہ والا ورک جو ہے وہ میرا مطلب مجھے تھوڑا سا جو ہے زیادہ آتا ہے پہلے والا کمپلیٹ آتا ہے اچھا کام فل کر لیتا ہوں دوسرے والا تھوڑا سا مطلب اس میں تھوڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تیسرے والا تو بس کر ہی لیتا ہوں اور تھرڈ والا ہم نے ایک اور ڈبلیکیٹ کر لیا ہے اس کو تو ہم نے بالکل ہی کم کرنا ہے یہ اس کو اجیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہ اتنا کافی ہے سینٹر والا سرکل جو ہے نا اس کو صحیح سے اجیسٹ نہیں ہو رہا یہ چیز ہو گیا نہیں یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ چیز دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے لارڈنگ ہماری تو دیکھیں کتنا ڈیفیکلڈ کام ہوتا ہے یہ صرف میں آپ کے لیے کر رہی ہوں اتنا بولنا اتنا ویڈیو بنانا اس کو پھر ایڈیٹ کرنا تو آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت زیادہ ہم لوگ ایک عسم کی اپریشیڈ ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ ہمیں لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں تو آپ کے ایک لائک ایک سبسکرائب سے ہمیں بہت زیادہ ہنسلہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہنسلہ افضائی ہو جاتی ہے ہماری تو یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ ٹیم ورک میں بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں اس کی رائٹنگ جو ہے ہم لوگ اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں بولڈ کر لیتے ہیں اور اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو تھوڑا کھولا کھولا کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایزیلی جو ہے اس میں ڈسٹنس کریئیٹ کر دیتے ہیں تاکہ رائٹنگ جو ہے وہ اچھی سی ہم لوگ کر سکیں اب اسی کو ہم لوگ کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو یہ کر لیا کاپی اوہو پیسٹ کی ہو گیا تھا اچھا جی اب یہاں پہ ہم لوگ انیلائٹیکلز لکھیں گے انیلائٹیکلز مینز کہ اس میں تھوڑا سا مطلب انیلائٹیکز میں تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ تھوڑا کم ایکسپیرینس ہے لیکن بہت کر لیتا ہوں اچھے سے کر لیتا ہوں لیکن اس میں تھوڑا ایکسپیرینس جو ہے وہ میرا کم ہے یہ شو کر رہا ہے سرکل ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اچھی سی دے سکتے ہیں لوڈنگ جیسے آپ میری پچھلی سی ویز میں دیکھیں ہر سی وی میں نے چینج ایک دیا ہے پچھلی سی وی میں میرا اور تھا لوڈنگ کا طریقہ یہ اور لوڈنگ کا طریقہ ہے میرا ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اچھا سجو آپ کو اچھا لگے آپ وہ رکھ لو تو یہ دیکھیں میننیجنگ میں میں تھوڑا اچھا ہوں اس کے بعد ادھر میں جو ہے وہ سٹریٹرجی میں بہت اچھا ہوں دیکھیں اچھا لگ رہا ہے نا یہ ہو زیادہ تو اس طرح آپ لوگوں نے بھی اگر آپ کے سکیلز جو بھی ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور تھا نا لوڈنگ کا طریقہ یہاں پہ اور تو یہاں پہ آپ ایم ایس ورڈ میں یا آپ جس یہ دیکھیں سکیلز میں ایم ایس ورڈ ایکزل پاور پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم لوگ ہو بھی کو کریں گے کوپی تو آپ جس سکیلز میں بھی اچھے ہیں ایم ایس ورڈ میں اچھے ہیں گرافک ڈیزائنر میں اچھے ہیں پاور پوائنٹ میں اچھے ہیں ایکزل میں آپ نے وہ لکھنے ہیں میں نے یہ جسٹ آپ کو ایک فارمیٹ ایک طریقہ بتایا ہے لوڈنگ کرنے کا یہاں سے ہم لوگ ہو بیز کر لیتے ہیں آپ نے اپنی مرضی سے ہو بیز لکھنی ہے ٹھیک ہے اچھے اچھی سی ہو بیز لکھنی ہے جو آپ کی اپنی ریل ہیں آپ نے وہ ہی لکھنی ہے ٹھیک ہے سی وی کی اوپر یعنی آپ سی وی جب بناتے ہو تو اپنی ریل جو انفرمیشن ہے نا وہی دیا کریں ادھر ادھر کی انفرمیشن دیا کریں جوٹھی جو کچھ بھی بڑھا چڑھا کے آپ لکھ دیں اچھی سی انفرمیشن دینی اچھی سی جتنی ہے نا یہاں پہ وہ آپ نے لکھنی ہے انفرمیشن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کی ہو بیس بھی اپنے مطابق سیٹ کر لی ہیں اپنی بیس سر اچھے سے سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھیں کتنا اچھا ویو آ رہا ہے ہماری سی وی کا تو اس کے بعد اب ہم لوگوں نے اپنے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ کرنا ہے تو اپنے بارے میں کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایزی لی گوگل پہ جا کے آپ سی وی ٹیمپلیٹس لکھیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس بہت اچھے اچھے سی ٹیمپلیٹس آ جائیں گے جو آپ کے مطابق ہوں گے پھر آپ لوگ مطلب کسی بھی بارے میں جو آپ کا ایکسپیرینس جس کام میں اچھا ہے نا اس بارے میں تھوڑا آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے کتنی ایئرز کا ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس وہ تو لکھنا ہے ٹیمپلیٹس میں وہ اپنے بارے میں لکھنا ہے تو یہاں سے میں نے کچھ کوپی پیسٹ کر لیا ہے اس کو یہاں پہ میں اب اس کو اجسٹ کر لوں گی اپنی مرضی سے یہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو اجسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس طرح اچھے سے اس کو اجسٹ کر لینا ہے اب نیکسٹ ہم لوگ لکھیں گے پرسنل انفارمیشن ٹھیک ہے پرسنل انفارمیشن ہوگی اس کے بعد یہ ہم لوگ یہاں سے ورک ایکسپیرینس دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ ورک ایکسپیرینس ہم لوگوں نے کوپی کیا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے میں نے یہ جلدی جلدی کوپی پیسٹ کر رہی ہوں بکاوز ویڈیو لانگ نہ ہو جائے اگر ٹائپنگ کروں تو پھر سیمبلز میں نے آپ کو بتا دیئے تھے کہ کیسے اٹھانے ہیں اب یہاں پہ آپ نے ورک ایکسپیرینس اپنا لکھنا ہے میں اس باکس کو ایمپٹی چھوڑی ہوں خالی چھوڑی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جو ہے خود فل کرنا ہے میں جسٹ فار میٹ بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اب ایڈوکیشن جو ہے وہ لکھوں گی اس کی ہیڈنگ ڈونگی ایڈوکیشن کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے نا ایڈوکیشن اس کے بعد ایڈوکیشن آپ نے اپنی ساری لکھنی ہے اچھا اس کو میں تھوڑا نیچے کر دیتی ہوں یہاں پہ پرسنل انفارمیشن کی جگہ جو ہے وہ اوپر اچھا لگتا ہے about me کے نیچے تو یہاں پہ ہم لوگ پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ یہاں سے میں کاپی کر لیتے ہیں اچھا یہ جتنے سیمبل ساتھ لگے میں نے یہی سے کی ہیں جیسے میں آپ کو پہلے طریقہ بتا رہی تھی تو یہ ہم نے پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ لے لی یہاں سے آپ نے اپنی ساری انفارمیشن یہ جس طرح میں نے ادھر ایک طریقہ آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ لوگوں نے یہ دیکھیں فادر نیم ڈیٹ آف برڈ سی این آئی سی نیشنلٹی ریلیجن آپ نے سارا یہاں پہ لکھنا ہے کچھ اس طریقے سے لکھئے گا تاکہ تاکہ سامنے سے ہی نظر آئی کہ آپ نے کیا چیز لکھی ہے کیا نہیں تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو اجیسٹ کر لینا ہے اپنی مرضی سے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ریفرنس میں لکھیں گے ریفرنسز اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ کسی کے ریفرنسز سے کہیں جاتے ہیں تو وہ پھر آپ نے اس بندے کا پورا یہاں پہ لکھنا ہوگا کہ آپ کس کمپنی سے یا کسی بندے کے ریفرنس سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا تو پھر یہی لکھے گا جو میں نے لکھ دیا یہاں پہ یہی ٹھیک ہے آپ نے پھر یہی یہ میں یہاں سے کاپی کر لیتے ہوں اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کر لیتے ہوں اس کو میں اجیسٹ کر لیتی ہوں اپنی مرضی سے اس طریقے سے میں اس کو اجیسٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اچھا اب میں اب آبوت می کو تھوڑا ٹھیک طریقے سے اس بھی لکھ دے دیتی ہوں یہ دیکھیں اچھی لگ رہی ہے نا یہ دیکھیں سیری اب اس کو بھی یہ تھوڑا لاسٹ والا تھوڑا یہ خالی خالی لگ رہا تھا نا اچھا ریفرنس کو آپ تھوڑا نیچے کر لیجئے گا اچھا لگے گا کیونکہ میں نے بہت اوپر کر دیا اس کو تو اس کو ہم لوگ گروپ بنا لیں گے تاکہ یہ دردر نہ ہو قائز یہ تھا آج کا سی وی کا فارمیٹ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے تمام نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے رہے